مدینہ سے مدینہ تک کوفہ و شام کے درمیان غیر معلوم مقام کا واقعہ جناب قطب راوندی سلمان بن عامش سے روایت ہے کہ ایک دن بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا کہ ایک شخص یوں دعا مانگ رہا تھا کہ اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے جبکہ میں جانتا ہوں کہ تو معاف نہ کرے گا اس دعا کے سننے سے میرے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا میں نے اس سے پوچھا کہ حرم خدا اور رسول میں اور ماہ محرم میں یہ کیسی نا امید کا اظہار کر رہے ہو اس نے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا کوہ تھام اس نے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے میں نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا رواسی کے پہاڑ اس نے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے میں نے کہا یہ کون سا گناہ ہے جو اس قدر بڑا ہے مجھے بتاؤ تو سہی اس نے کہا حرم سے باہر جا کر میں یہ گناہ بتاؤں گا ہم حرم سے باہر آئے تو اس نے کہا کہ میں لشکرے نے زیاد میں سے ایک تھا ان چالیس افراد میں سے تھا جو سر حسین علیہ السلام کو کوفہ سے شام پہنچانے والے تھے شام کے راستے میں ہم ایک کلیسہ کے پاس سے گزرے امام کا سر نوکی نیزہ پر سوار تھا ہم اس نیزے کے پاس کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کھانے لگے تو اسی اسنا میں دیکھا کہ غائب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے کلیسہ کی دیوار پر یہ لکھا کیا وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں ان کے نانا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں یہ دیکھ کر ہمارے اندر خوف پیدا ہوا اور ہم میں سے ایک نے چاہا کہ لکھنے والے ہاتھ کو پکڑ لے لیکن ہاتھ غائب ہو گیا پھر وہی ہاتھ دوبارہ ظاہر ہوا اور یہ جملہ لکھا ہی خدا کی قسم ان کا کوئی شفی نہ ہوگا اور وہ آزاب کو پہنچ جائیں گے اسے پڑھتے ہی ہمارے اندر خوف مزید بڑھ گیا لیکن ہمارے ساتھی کئی اور لوگ بھی تھے جن کی شکاوت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے ہاتھ کو پکڑنا چاہا لیکن وہ غائب ہو گیا ہم پھر کھانے میں مشغول ہو گئے ابھی کھانا ختم نہ ہوا تھا کہ ہاتھ پھر ظاہر ہوا اور دیوار پر کچھ اشعار لکھے انہوں نے ظالمانہ حکم سے امام حسین کو قتل کیا اور ان کا حکم قرآن کی خلاف تھا ہم پر اس قدر خوف تاری ہوا کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا اسی دوران میں راہب آیا اور سر متاہر پر نظر کی تو سر سے ایک نور ساتے ہو کر آسمانوں تک پہنچتا دکھائی دیا اور چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اس نے ہم سے پوچھا کہ یہ کس کا سر اتھر ہے اور تم کہاں سے آ رہے ہو انہوں نے کہا ہم اہلِ اراق ہیں اور یہ سرِ حسین ابنِ علی ابنِ ابھی طالب ہے راہب نے کہا وہ حسین جو فاطمہ زہرہ کا بیٹا اور محمدِ مصطفیٰ کے چچازاد بھائی علی کا فرزند ہے ابنِ زیاد کے لشکر نے کہا ہاں وہی حسین راہب نے کہا پس ہلاکت ہے تم پر اور افسوس ہے تمہارے آئین پر اگر حضرت عیسیٰ کا ایک بیٹا بھی ہوتا تو ہم نصارہ ان کے بیٹے کو آنکھوں کی پلکوں پر بٹھاتے اے بے مروت لوگو تم نے فرزندِ پیغمبر کو شہید کر دیا اور اسے قتل کرنے پر فخر بھی کرتے ہو اب میری تم سے ایک حاجت ہے پوچھا گیا کہ کیا حاجت ہے راہب نے کہا مجھے دس ہزار درہم اپنے عباسِ وراست میں ملے تھے یہ درہم تم لے لو اور یہ سر مجھے دے دو تاکہ میرا مہمان ہو جب تم جانا چاہو تو ساتھ لیتے جانا انہوں نے کہا ٹھیک ہے راہب نے دس ہزار درہم دے دیئے عمر ابن ساد نے ترازو منگوایا اور ان کا وزن کیا سرافی کی قیمت لگائی اور درہم اپنے خازن کے حوالے کیے اور پھر حکم دیا کہ اس سر کو راہب کے حوالے کر دیا جائے راہب نے سر سے اپنی جان کی طرح پیار کیا اور سر مقدس کو مشک اور غلاب کے ارک سے دھویا اور کافور لگایا اسے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹا اور اپنی آغوش میں رکھا اور نوحہ و گریہ زاری کرنا شروع کی اس نے گریہ کی حالت میں یہ آواز سنی اے راہب تمہیں مبارک ہو تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں معرفت مل گئی پس راہب نے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ دعا کی جنابِ عیسیٰ کے رب اس سر کو حکم دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ اچانک مثلِ غنچا و گل حضرت کے لب کھلے اور فرمایا اے راہب تو کیا چاہتا ہے راہب نے عرص کیا میں آپ کی معرفت چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں فرمایا اے راہب میں مصطفیٰ کا بیٹا علی مرتضی کا دل بند فاطمہ زہرہ کا جگر گوشا اور مجھے کربلا میں پیاسا اور بھوکا قتل کیا گیا ہے پھر راہب نے سر کو اپنے سجادے پر رکھا جیسے نمازی سجدہ مصطفیٰ رکھتا ہے اور حضرت کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ کر عرص کیا اے فرزندِ رسول بخدا آپ کے چہرے سے اپنا چہرہ کبھی نہ اٹھاؤں گا جب تک آپ کی زبان سے یہ نہ سنوں گا کہ بروزِ قیامت شفاعت کروائیں گے امام کے بریدہ سر سے آواز آئی کہ پہلے میرے نانا کے دین کو قبول کر راہب نے شہادتین زبان پر جاری کی اور مسلمان ہو گیا حضرت کے لبوں نے حرکت کی اور فرمایا اے راہب روزِ محشر میں تمہارا شفی ہوں گا راہب خوش ہو گیا لیکن راوندی کی روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جب راہب سرِ مبارک کو جھولی میں رکھ کر اس کی غربت پر رو رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا تو ابن زیاد کا لشکر آیا اور سر کا مطالبہ کیا راہب نے کہا اے کائنات کے سرور میں قربان جاؤں میرے پاس سوائے آپ کے اور کچھ بھی نہیں ہے پس آپ گواہیں کہ آپ کے بریدہ سر کی برکت سے کلمہ اسلام پڑھتا ہوں اشہدون لا الہ الا اللہ و اشہدون محمد رسول اللہ اے میرے سردار میں آپ کا غلام ہوں اور جب تک زندہ ہوں آپ کی مظلومیت پر روتا رہوں گا پھر سر کو اٹھا کر راہب لائیا اور کہا کہ لشکر کا سردار کہاں ہے مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے عمر ابن سعید کی طرف اشارہ کیا گیا تو راہب عمر ابن سعید کے پاس آیا اور بڑے عجز سے کہا اے عمر میری تم سے گزارش ہے کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ اب اس سر مقدس کے ساتھ بے احترامی نہ کرنا یعنی نیزے پر سوار نہ کرنا اور لوگوں میں دھوپ میں نہ پھرانا اور سر مقدس کو بہنوں بیٹیوں اور بیٹے کے سامنے نہ کرو بلکہ صندوق سے باہر نہ نکالو کیونکہ اس سر کا خدا کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے عمر سعید نے کہا ٹھیک ہے اور سر راہب سے لے لیا اور سر سے وہی سلوک روا رکھا جو پہلے جاری تھا یعنی سر کو نیزہ پر سوار کیا اور بہنوں بیٹیوں اور بیٹوں کے سامنے کیا راہب اسلام قبول کرنے کے بعد بزیر میں چلا گیا اور جب تک زندہ رہا آقا حسین کی غربت پر روتا رہا اور گریاؤ زاری کرتا رہا جب عمر ابن سعید نے شام کے نزدیک اپنے خزانچی سے وہ دس ہزار درہم طلب کیے تو دیکھا ان درہموں کا رنگ بدل گیا ہے اور ان پر ایک طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَ بَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّنْ يَعْلَمُ الظَّالِمُونَ اور دوسری طرف یہ لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَالَمُونَ اَيَّا مُنْ قَالِبِيَنْ قَالِبُونَ چنانچہ عمر ابن ساتھ شرمندہ ہوا اور کہا کہ جاؤ اور ان کو نہر میں پھینک دو دونوں جہانوں میں نقصان ہے واقعہ منزل حران صاحب روزت الشہدہ موی الدین لکھتے ہیں جب ابن زیاد کا لشکر منزل حران پر پہنچا تو شہر والے تماشا دیکھنے کے لیے اور استقبال کرنے کے لیے آئے اس مقام پر ایک ٹیلہ تھا جس پر ایک یہودی کا گھر تھا جسے یحیہ حرانی کہتے ہیں یہ بھی تماشائیوں میں موجود راستے پر کھڑا تھا وہ سب قیدیوں کو دیکھتا رہا اور سر بھی گزر رہے تھے ان سروں میں اچانک اس کی نظر امام حسین علیہ السلام کے سر اقتص پر پڑی جو نیزہ پر چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا جب یہودی نے غور سے دیکھا تو امام کے لبوں میں حرکت ہوئی یہودی نے امام کا کلام سنا تو فرمایا کیا بریدہ سر بھی بولتا ہے گویا یہ سر متاہر یا تو کسی پیغمبر کا ہے یا اس کے وسیع کا ہے اے لوگو تمہیں خدا کی قسم مجھے بتاؤ کہ یہ سر کس کا ہے کہا گیا کہ یہ سر حسین ابن علی ابن ابی طالب کا ہے جس کی ماں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرہ علیہ السلام ہیں یہیہ یہودی نے اپنے آپ سے کہا اگر ان کے جد کا دین حق نہ ہوتا تو یہ برحان یعنی بولنے والا سر ظاہر نہ ہوتا پس باعواز بلند اعلان کیا لوگو گوا رہنا کہ محمد برحق اور ان کا شہید بیٹا بھی برحق ہے اور ان کے اہلِ بیت کو ناحق قیدی بنایا گیا ہے پھر اپنا امامہ اتارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور مستورات کی قریب آیا اور امامے کے ٹکڑے کو تقسیم کیا تاکہ وہ ہجاب کر سکیں پھر اپنا جببہ اتارا اور امام سجاد کے کاندے پر رکھا اور ہزار درہم امام سجاد کی خدمت میں پیش کیے اور ارز کیا میں آپ پر قربان جاؤں یہ رقم سفر کے دوران میں حسب ضرورت صرف کرنا جب ابن زیاد کے لشکر نے یہودی کی یہ محبت دیکھی تو اس یہودی کی مزمت کی اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم امیرِ شام کے دشمنوں سے محبت اور ان کی حمایت کر رہے ہو ان قیدیوں سے دور ہو جاؤ ورنہ ہم تمہارا سر کلم کر دیں گے یہیہ یہ سن کر بہت غزبناک ہوا اس کی غیرتِ ایمانی نے جوش مارا اور محبتِ اہلِ بیت کے جذبے نے اس کو جذب کیا اس نے اپنے نوکروں اور خادموں کی جماعت سے کہا میری تلوار لاؤ اور اپنے اسلحے لگاؤ اور تکبیر کہہ کر ابن زیاد کے ان سپاہیوں پر حملہ کر دو یہیہ کی تلوار لائی گئی تو اس نے غلاف سے نکالی تلوار فیضا میں لہرائی اور بلند آواز سے تکبیر کہی اور ان ملونوں پر حملہ کر دیا یہیہ نے پانچ ملونوں کو واسل جہنم کیا اور اس کے غلاموں نے بھی کئی ملائین قتل کیے بعض کو زخمی کر دیا ابن زیاد کے لشکر نے اس تازہ مسلمان یہیہ کو اپنے درمیان لے کر حملہ کیا اور اس کے گرد ہلکہ ڈال دیا اور اس کو تلواروں نیزوں پتھروں اور تیروں سے ہر طرف سے مورد نشانہ قرار دیا اور شورو غل پیدا ہوا جب یہ صدائیں اہل بیت کے کانوں تک پہنچیں ادھر تازہ مسلمان کو ابن زیاد کے لشکر نے گھیر لیا اور قتل و غارت کرنے لگے یہیہ نے بہت زخم کھائے اور زخموں سے خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے کمزور ہو گیا اور امام سجاد علیہ السلام پر سلام کر کے سفر آخرت پر روانہ ہو گیا اور ایک سلام سر متاہر پر بھی کیا میندین روزہ میں لکھتے ہیں کہ اس یاہیہ کی مرقد دروازہ حیران پر معروف ہے جسے مقبرہ یاہیہ شہید کہا جاتا ہے اور ان کی قبر پر مانگی ہر دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد منزل اندرین پھر منزل مارت النعمان پھر منزل شیرز پھر کفر تاب کی منازل کو تیہ کرتے ہوئے سیبور پہنچے واقعہ سیبور ابھی مخنف لکھتے ہیں سیبور میں ایک بڑا عالم رہتا تھا اس نے اپنے تمام متبعین چھوٹے بڑے بڑھے جوان کو بلایا اور کہا کہ یہ سر امام حسین علیہ السلام کا ہے یعنی یہ اولاد آدم کے سردار کے بیٹے اور خاتم الانبیاء کے فرزند کا سر ہے اس قوم نے ظلم سے فرزند پیغمبر کو قتل کیا اور سر کو شام لے جا رہے ہیں اگر تم نے اس ظالم گروہ کو اپنے شہر میں آنے دیا تو خدا تم سے معاخضہ کرے گا سب نے کہا خدا کی خسم ہم اپنے شہر سے گزرنے نہیں دیں گے اور ہم اپنے شہر میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے بڑھوں نے کہا کہ اللہ کے بندے فتنہ و فساد کبھی پسند نہیں کرتے اس سر اقدس کو تمام شہروں میں لے گئے اور قیدیوں کو بھی تمام شہروں میں پھر آیا کسی نے مضمت نہ کی ہم کیوں مضاحمت کریں پس وہ آئیں گے اور گزر جائیں گے لیکن اس شہر کے باغیرت جوان جوش میں آ گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم ہم اس لشکر کو کسی صورت میں شہر میں نہیں آنے دیں گے پس جوانوں نے تلواریں اور نیزے اٹھائے آلاتِ حرب لگائے اور مارنے اور مرنے پر عزموں بار جزم کر لیا کہ کوفیوں کے لشکر کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے خواہ جس قدر خون بہ جائے بڑھوں نے جب جوانوں کی غیرت کا اندازہ لگایا تو وہ بھی جوانوں کی غیرت کے جذبے سے جوش میں آ گئے اور تمام بڑھے اور جوان شہر کے دروازے سے باہر نکل آئے انہوں نے ابن زیاد کے لشکر کا راستہ روک لیا اور حاکم شام کو گالیاں دی خولی نے اپنی سپاہ کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا سیبور کی غیرت من جمعیت نے مقابلہ کی اور شاہ مردان سے مدد طلب کرتے ہوئے خولی کے لشکر پر جوابی حملہ کر دیا تو تھوڑے ہی وقت میں خولی کے لشکر کے چھے صد آدمی قتل ہو گئے اور سیبور کے غیرت مند جوانوں کے صرف پانچ جوان شہید ہوئے ایک روایت میں ان جوانوں سے ستر جوان شہید ہوئے اور یہ بات صحیح ہے کہ اس داروگیر لڑائی اور فساد میں ستر لوگ شہید ہو گئے کیونکہ اہلِ سیبور، آلِ پیغمبر کی حمایت اور نصرت کر رہے تھے جنابِ امِ کلسوم سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس شہر کا کیا نام ہے یہاں کے لوگ دینی اور ایمانی غیرت رکھتے ہیں بتایا گیا کہ یہ سیبور نامی شہر ہے تو بی بی امِ کلسوم نے ان لوگوں کے حق میں دعائے خیر فرمائی اے اللہ، اس شہر کے پانی کو صاف اور شیری بنا اس کے باسیوں کے رزق میں برکت و وسط اور فراوانی عطا فرما اور ظالم اور ظالموں کے شر سے ان کو ہمیشہ محفوظ فرما اگر دنیا ظلم و جور سے پر ہو تو بھی یہاں عدل و انصاف قائم رہے پھر لشکرِ ابنِ زیاد نے وہاں سے حرکت کی واقعہ منزلِ حما ابو مخنف لکھتے ہیں کہ اہلِ حما نے لشکرِ ابنِ زیاد کے ستمگروں کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا شہر کے دروازے بند کر دی اور دیواروں اور برجوں پر سوار ہو کر ان سے کہا خدا کی قسم ہمارے شہر میں داخل نہ ہو سکو گے واہ ہم سارے بھی قتل ہو جائیں لشکرِ ابنِ زیاد نے یہ سن کر یہاں قیام نہ کیا بلکہ حمص شہر کی طرف روانہ ہو گئے البتہ ابنِ شہرِ آشوب کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پتھر لشکر ابنِ زیاد میں داخل ہوا وہ پتھر جس پر امام کے خون کے قطرات تھے لیکن اللامہ نے ریاضِ احزان نے اپنے معاصر سے یہ حکائت کی ہے کہ میں مکہ کی طرف جاتے ہوئے شہرِ حما سے گزرا اس کے باغات میں ایک مسجد دیکھی جسے مسجد الحسین کہتے ہیں میں مسجد کے اندر گیا تو ایک پردہ لگایا گیا تھا میں نے اسے ہٹایا تو دیکھا کہ دیوار میں ایک پتھر نصب ہے میں نے اس پتھر پر خوشک شدہ خون دیکھا مسجد کے خادم سے پوچھا کہ یہ پتھر کیسا ہے اس پر خون کے نشان کیسے ہیں خادم نے کہا کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جب لشکرِ ابنِ زیاد کوفہ سے شام جا رہا تھا تو اس شہر میں داخل ہوا اور اس نے امام پاک کا سرِ مبارک اس پتھر پر رکھا تو سرِ مبارک سے چند کترِ خون کے گرے جو پتھر میں داخل ہو گئے اور آج تک ایسے ہیں جیسے تم دیکھ رہے ہو میں کئی سالوں سے مسجد کا خادم ہوں اور بغیر کسی وقفہ کے کراتِ قرآن کی آواز آتی ہے لیکن نظر کوئی نہیں آتا اور ہر سال شبِ آشورہ اس پتھر سے نور ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر چراؤ اور روشنی کے لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس پتھر کے ارد گرد گریاؤ ازاداری کرتے ہیں اور روزِ آشور اس پتھر سے خون جوش مارتا ہے اور پھر وہ خون خوشک ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اس خون کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یعنی کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ ایسا کر سکے مجھ سے پہلے جو خادم تھا اس نے بھی مجھے بتایا کہ میں سالہ سال سے یہ منظر دیکھتا آ رہا ہوں اور وہ کہتا تھا کہ جو مجھ سے پہلے خادم تھا اس نے بھی مجھے یہی بتایا کہ ہر سال شبِ آشور اور روزِ آشورہ یہ موجزہ دیکھتا رہا ہوں جب میں مسجد سے باہر آیا تو اہلِ شہر سے پوچھا تو انہوں نے بھی وہی بتایا جو مسجد کے خادم نے بتایا تھا واقعہ شہرِ حمص جب لشکر ابنِ زیاد شہرِ حمص کے نزدیک پہنچا تو شہر کے والی کو پیغام بھیجا ہم یزید کے گماشتے کوفہ سے شام جا رہے ہیں ہمارے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے اور اہلِ بیعت بھی قید ہیں لہٰذا لشکر کے لیے کھانے پینے اور استقبال کا انتظام کرو حمص کا حاکم خالد بن نشید کا بھائی تھا جو شہر جینیا کا حاکم تھا یہ یہاں کا والی تھا جب اس حاکم کو اطلاع ملی تو اس نے جھنڈے نزد کروائے اور شہر کو آراستہ کروایا نیز شہر سے تین میل باہر نکل کر استقبال کیا تماشائی اکٹھے ہو گئے ابنِ زیاد کا لشکر آیا تو انہوں نے سروں کو سندوکچوں سے نکال کر نیزوں پر سوار کر لیا اور اہلِ بیعت کے قیدیوں کو نہایت ذلت و خواری سے شہر میں داخل کیا جب اہلِ حمص کو معلوم ہوا کہ یہ قیدی اور شہدہ کے سر تو حیدرِ قرار اور پیغمبرِ اسلام کا خاندان ہے تو ان کی غیرتِ ایمانی ہوش میں آگئی انہوں نے جب اہلِ بیعت کے بچوں کا گریہ اور آہوزاری سنی تو ان کا خون کھول اٹھا اہلِ حمص کی عورتوں نے جب خاندانِ رسالت کی مستورات اور بچوں کی زلت اور غربت دیکھی تو عورتوں میں گریہ اوزاری کا شور بلند ہوا اہلِ شہر کی برداشت کی طاقت ختم ہو گئی اور لوگوں نے ابنِ زیاد کے لشکر کو پتھروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور پتھروں کی اس قدر بارش برسائی کہ لشکر ابنِ زیاد کے چھبیس سپاہیوں کو واصلِ جہنم کر دیا شہر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم تمہارا ایک شخص بھی اب زندہ نہیں چھوڑیں گے یا یہ کہ لائین خولی کو قتل کر دیں گے اور امام کا سرِ مقدس اس سے لے لیں گے تاکہ قیامت تک یہ افتخار ہمارے شہر کو حاصل رہے انہوں نے اس نیت سے قسم اٹھائی اور خالد بن نشید گھر کے قریب جمعیت کا ازدہام تھا لشکر ابنِ زیاد نے ان لوگوں سے جنگ و جدال کی اور ان کو جنگ میں مشغول کر کے دوسرے دروازے سے سروں اور قیدیوں کو لے کر بھاگ گئے پھر سوکل تعام آئے وہاں بھی جگہ نہ ملی اور بہیرہ کے راستے تیرزہ کے مقام پر پہنچے تو بعلبک کے والی کو اپنی آمد کی اطلاع دی واقعہ بعلبک شہر کے حاکم نے حکم دیا کہ شہر کو آراستہ کریں ابنِ زیاد کے لشکر کو احترام سے داخل کریں تو لشکر کو دف اور بینڈ باجوں سے وارد کیا گیا جب منزل پر پہنچے تو خوش ہوئے کہ خطرے سے محفوظ ہیں صاحبانِ مقتل لکھتے ہیں کہ انہیں بغیر کھانے پینے اور گبشب کے اور کوئی کام نہ تھا لیکن آلِ محمد کے اسیروں پر اس شہر میں بہت مصیبت آئی کہ جب جنابِ امِ کلسوم صلی اللہ علیہہ نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے جس کے اہلِ شہر کس قدر بے دین ہیں ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ بعلبک ہے جنابِ امِ کلسوم نے ان لوگوں پر لانت اور نفرین کرتے ہوئے فرمایا اے خدایہ ان کی فصلوں کو برباد کر ان کے پانی کو شیری نہ کر بلکہ تلخ کر دے اور ان کو ظالموں کے شر سے محفوظ نہ فرما سومہ راہب کا واقعہ جب لشکر ابن زیاد سومہ راہب کے پاس پہنچا تو وہاں قرام کیا سروں کو سومہ کے ایک کونے میں رکھ دیا اور قیدیوں کو کھلی جگہ پر ٹھہرایا لشکر اپنی عیش و عشرت میں مصروف تھا اور اہلِ بیت اکٹھے بیٹھے اپنی غربت و مظلومیت پر آہو بکا کر رہے تھے ابو مخنف نے لکھا ہے کہ جب تاریکی چھا گئی تو راہب نے سنا کہ تسبیع و تقدیس کی آواز آ رہی ہے جو گرج کی طرح جوش مار رہی ہے اور ایک نور پیدا ہوا جس نے عالم کو روشن کر دیا اور اس نور سے اس کے کلیسہ میں بھی روشنی ہو گئی ہے راہب نے غور سے دیکھا تو وہ نور اس نیزے سے نکل رہا تھا جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر سوار تھا اور وہ نور سر سے لے کر عمود آسمان تک پھیلا ہوا تھا راہب نے دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور بہت سے ملائکہ باہر نکل کر زمین پر آ رہے ہیں سرِ متاہر کے قریب آ کر کہا راہب یہ اجائب دیکھ کر رونے لگا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ سر ایسے شخص کا سر ہے جو زمین و آسمان کا حاقم ہے اپنے کلیسہ کی چھت سے نیچے آیا اور پوچھا کہ اس سر پر موقل اور ذمہ دار کون ہے خولی کا بتایا گیا کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے خولی سے راہب نے پوچھا کہ یہ سر کس بزرگ ہستی کا ہے اس نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا سر ہے جن کی ماں فاطمت الزہرہ بنت رسول اللہ ہیں راہب نے کہا ہائے افسوس تم پر فرزند پیغمبر کو قتل کر دیا اور ایک بدبخت غیر نجیب ابن زیاد اور یزید کی اطاعت میں ہو ہمارے نسرانی علماء نے سچ بتایا ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے فرزند کو قتل کریں گے تو آسمان سے خون برسنے لگے گا آج مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی وسیع پیغمبر تھے اب میری گزارش ہے کہ یہ سر مجھے دے دو اور جب جانے لگو تو واپس کر دوں گا خولی نے کہا کہ میں سر کسی کو نہیں دیتا بلکہ یہ سر یزید کو دے کر انعام حاصل کروں گا راہب نے کہا کہ یزید تمہیں اندازن کتنا انعام دے گا خولی نے کہا دو ہزار مسکال اشرفیاں راہب نے کہا میں تمہیں دو ہزار مسکال اشرفیاں دیتا ہوں اس کے عوض تم سر مقدس مجھے دے دو پھر راہب نے درہم دکھائے اور درہم اسے دے دئیے سر نیزہ پر تھا اتارا گیا اور راہب نے اپنی جان کی طرحاں سنبھالا وہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو بوسے دیتا روتا اور اپنی محبت اور مودد کا اظہار کرتا اور یہ کہتا کہ اے فرزند پیغمبر خدا کی قسم اس حالت میں آپ کو دیکھنا مجھ پر گرا ہے کاش میں اپنی جان آپ پر قربان کر دیتا اے مولا جب نانا سے ملاقات ہو تو میرے اخلاص کو وہاں بیان کرنا اور میری مسلمانی کی گواہی دینا پھر سر اقدس کو ان ملونوں کو واپس کر دیا اور خود روتا ہوا اپنے کلیسا میں چلا گیا راہب کے چلے جانے کے بعد ان ملونوں نے درہموں کو تقسیم کیا ان کے ہاتھوں میں وہ درہم کوئلے بن گئے اور ان پر لکھا تھا ابن زیاد کے لشکر کی حیرت زیادہ ہوئی خولی نے کہا اس معاملے کو اب چھوڑ دو اور اس کو ظاہر نہ کرو واقعہ اسکلان روزت الشہدہ میں ہے کہ ابن زیاد کا لشکر آل رسول کو لے کر اسکلیان کے قریب پہنچا تو والی اسکلیان یاکوب اسکلانی جو کہ شام کے عمرہ میں سے تھا اور کربلا کی جنگ میں موجود تھا جنگ کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس اسکلان آیا جب اپنے شہر کے قریب آیا تو خکم دیا کہ شہر کو آراستہ کریں اور تمام شہری فاخرہ لباس زیبتن کر کے خوشی منائیں کہ یزید کو فتح حاصل ہوئی ہے چنانچہ شہر کو مزین کیا گیا دروازوں کو آراستہ کیا گیا چوکوں چوراہوں پر موسیقار بٹھائے گئے ناچنے والے ناچنے میں مشغول تھے لوگ لہو لعاب میں مصروف تھے عباش اور کمینے لوگوں نے رنگ رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے شراب کی محفلے سجائی گئی تھی گانا بجانا شروع تھا حتیٰ کہ کربلا کے قیدیوں کو جو گریہ و زاری کی حالت میں تھے ساز و آواز کی دھونوں میں شہر میں وارد کیا گیا ایک طرف خوشیوں سے شادیانیں بچنے لگے اور دوسری طرف وطن سے دور مظلوم اور بیکس قیدیوں کا رونا اور آہوزاری تھی جناب رباب کے بین بلند ہوئے اور جناب سکینہ کی آہو فریاد کی صدا تھی ایک طرف تبل اور موسیقی کی دھن اور دوسری طرف جناب زینب کے دکھی بین ایک زریر نامی شیعہ جو اتفاق سے اس شہر میں آیا ہوا تھا اس نے شہر میں شورو غل تبل و موسیقی اور تالیاں بجانے والوں کا حجوم دیکھا لوگ بڑے خوش تھے قہ قہے لگا کر ہستے ہوئے گروہ در گروہ ایک طرف جا رہے تھے تبل بج رہے تھے ہر طرف سے مبارک بات کی آوازیں آ رہی تھی کسی نے پوچھا کہ آج شہر کے آراستہ کرنے اور اس قدر خوشیاں منانے کی وجہ کیا تھی اہل شہر نے بہت تعاجب سے پوچھا کیا تو مسافر ہے زرید نے کہا ہاں میں مسافر ہوں اور آج ہی اس شہر میں آیا ہوں اس شخص نے کہا اراک میں کچھ حجازی مخالفین نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی جو عمرائی شام او ابتال کوفہ نے بغاوت کچل دی ان باغیوں کے مردوں کو قتل کیا گیا ان کے سروں کو جسموں سے جدا کر کے ان کے اہل بیت کو قیدی کر کے یہاں لائے ہیں اور شام جانا ہے اور یہ خوشی اور سرور کا محول یزید کی فتح کا جشن ہے زرید نے کہا یہ بغاوت کرنے والے مسلمان تھے یا مشرک اس شخص نے کہا نہ مسلمان تھے اور نہ مشرک بلکہ باغی تھے جنہوں نے زمانے کے امام یزید لائین کے خلاف خروج کیا تھا زرید نے کہا ان باغیوں کے خروج کی وجہ کیا تھی اس شخص نے جواب دیا وہ خارجی کہتے تھے کہ ہم یزید سے بہتر ہیں اور یزید کہتا ہے کہ میں ان سے بہتر اور اولہ ہوں خارجی کہتا تھا کہ میرا نانا پیغمبر تھا باپ امام تھا ماں فاطمہ بنت رسول تھی لہٰذا سلطنت و خلافت ہمارا حق ہے یزید کہتا تھا تیرے بھائی حسن نے خلافت کا حق ہمیں دے دیا ہے اب تمہارا حق ختم ہو گیا ہے جبکہ خارجی کہتا تھا کہ میرے بھائی نے اپنے حق پر وقت کے مطابق مسالحت کی تھی لیکن اب میں سلطنت نہیں کرتا بالآخر وہ قتل ہو گیا اور اس کا سر شام لے جایا جا رہا ہے ذریر نے کہا میرا جگر پانی ہو گیا مجھے اس کا نام بتاؤ وہ کون ہے جو مارا گیا اس شخص نے کہا اس کا نام حسین ابن علی ابن عبی طالب ہے ذریر نے جو ہی نام حسین سنا اس کی نگاہوں میں دنیا تاریخ ہو گئی اور گریہ گلو گیر ہو گیا وہ اس دروازے کی طرف دوڑا جس دروازے سے قیدی لائے جا رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کا اس قدر حجوم اور ازدہام ہے کہ شمار سے باہر ہے پھر اس نے اچانک دیکھا کہ لہراتے ہوئے علم آئے جن کو دیکھ کر آوازیں بلند ہوئیں ان کے پیچھے شہید کے سر تھے بڑھے سے جوان تک چھے ماہ سے نوے سال تک کہ شہدہ کے سر نیزوں پر سوار تھے ان سروں کے پیچھے تھکے ہوئے قیدی پرشکستہ پرندوں کی طرح مرجھائے ہوئے بے پالان اونٹوں پر سوار تھے ان قیدیوں کے آگے آگے جناب علی بن الحسین کا اونٹ تھا حضرت کے دونوں ہاتھوں میں زنجیر تھی اور پاؤں اونٹ کے پیٹ کے نیچے آپس میں بندھے ہوئے تھے وہ سر جھکائے آ رہے تھے زریر آگے بڑھا اور عرص کیا یا سیدی سلام علیکم سلام کہا اور سیلاب کی طرح آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت نے بھی گریہ آلود آنکھوں سے دیکھا درد بھرے لہجے میں فرمایا جوان تو کون ہے جو ہماری غربت میں ہم پر سلام کر رہا ہے تو دوسروں کی طرح مسکراتا کیوں نہیں زریر نے عرص کیا میں قربان جاؤں میں آپ کو نہیں پہچانتا کیونکہ میں اس شہر میں مسافر ہوں کاش میں مر گیا ہوتا یہاں نہ آیا ہوتا اور آپ کی یہ حالت نہ دیکھی ہوتی اور جناب فاطمہ کی اولاد کو اس حالت غربت میں نہ دیکھا ہوتا اے کاش میرے خاندان والے اور میرے دوست آج میرے ساتھ ہوتے تو تمہارا ان لوگوں سے بدلہ لیتے لیکن میں کیا کروں میں غریب الوطن ہوں تنہا ہوں میرا کچھ چارہ نہیں چلتا کہ میں مسافر اور دکھی ہوں امام نے ارشاد فرمایا تم سے محبت کی خوشبو میں حسوس کر رہا ہوں کہ ہماری محبت کی آگ تمہارے سینے میں بھڑک رہی ہے ذریر نے ارز کیا میں آپ پر قربان جاؤں میری گزارش ہے کہ مجھے کوئی حکم دیں تاکہ وہ انجام دے سکوں اور اپنے دل کا بوجھ کچھ ہلکہ کر سکوں حضرت نے فرمایا اس شخص کے پاس جاؤ جو سروں کا موقل اور امیر ہے اور اس سے التماس کرو کہ اسے اس بات پر رازی کرو کہ شہدہ کے سروں کو مستورات کی سواریوں سے دور لے جائیں تاکہ لوگ سروں کا نظارہ کریں اور مستورات ان کی غلیظ نظروں سے آسودہ ہو جائیں نیز اولاد زہرہ کے پاس لوگوں کا حجوم کم ہو جائے اے جوان اس قوم نے ہمارے اور ہمارے حرموں کے مقام کو پامال کر دیا خدا ان پر لانت کرے انہوں نے ہمیں زلیل اور رسوا کیا ہے ذریر نے فوراں موقلین کے سردار کو پچاس درہم دی اور کہا میری التماس ہے کہ یہ درہم لے کر سروں کو محملوں سے دور لے جاؤ تاکہ یہ کمینے لوگ جناب فاطمہ زہرہ کی اولاد کی طرف نہ دیکھیں اس موقل نے یہ گزارش قبول کی اور سروں کو ذرا دور لے جانے کا حکم دیا ذریر نے پھر دوڑ کر امام کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا مولا کوئی اور حکم دیں حضرت نے فرمایا اے جوان اگر ان بے حجاب مستورات کے لیے چادریں اور برکیں مل جائیں تو خدا تمہیں بہشتی لباس عطا کرے گا ذریر فوراں گیا اور ہر مستور کے لیے دو دو چادریں اور امام سید سرجاد کے لیے ایک جببہ اور ایک امامہ بازار سے خریدا اسی اسنا میں بازار میں فریادیں سنائی دیں ذریر نے دیکھا کہ شمر بن زلجوشن اپنے چند شرابی سپاہیوں کے ساتھ خوشی کنارے لگاتے ہوئے آیا یہ سب ملون شراب کے نشے میں مست تھے اسی حالت میں شمر ملون امام سجاد کو گالیاں بک رہا تھا ذریر نے یہ بکواس سنی تو اس سے سبر نہ ہو سکا اس کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور وہ آگے آیا اور شمر کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا اے بے دین لائین اے دشمن خدا کیا تم جانتے ہو کہ کس ہستی کا سر نوک نیزہ پر سوار کیا ہے اور ان قیدیوں کو جانتے ہو کہ کس کی اولاد ہیں جنہیں تم نے بے پالان انٹوں پر بٹھایا ہوا ہے خدا تمہارے ہاتھوں کو قطع کرے اور آنکھوں کو اندھا کرے جو ہی ذریر سے یہ کلام سنا اس بدمست شیطان نے اپنے غلاموں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو بے عدبی کی سزا دو سپاہیوں نے ہر طرف سے ذریر پر حملہ کر دیا اور شہر کے لوگوں نے بھی اس کو پتھر اور چھڑیوں سے مارنا شروع کیا لیکن ذریر شجائے زمانہ تھا اس نے ایک سپاہی سے تلوار چھین کر حملہ کر دیا اور ہر طرف سے شور و غل برپا ہو گیا لیکن آخر سپاہ ابن زیاد اور شہر کے لوگوں نے مل کر انہیں اس قدر زخمی کر دیا کہ وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑے لوگوں نے یقین کر لیا کہ وہ قتل ہو گئے ہیں حالانکہ وہ بے ہوش تھے اور اس طرح پڑے رہے جب آدھی رات کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو ایسے پایا جیسے کسی پرندے کے پر توڑ دیے گئے ہوں لرستے لڑکھڑاتے اٹھے اور چل پڑے وہاں سے کچھ فاصلے پر چند پیغمبروں کی قبریں تھیں لوگ ان کی زیارت کو آتے تھے زوریر نے خود کو اس مقبرا پر پہنچایا تو وہاں دیکھا کہ ایک گروہ ہے جو ننگے سر گریبان چاہ کھلکہ بنا کر ماتم کر رہا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں زوریر آگے بڑھا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ ماتم کر رہے ہو جبکہ باقی شہر والے عیش و عشرت میں خوشیاں منا رہے ہیں انہوں نے کہا یہ تو خارجی خوشیاں منا رہے ہیں ہم اہلِ بیتِ رسالت کے محب ہیں اگر تم اہلِ بیت کے دشمنوں میں سے ہو تو دشمنوں میں جاؤ اگر محبوں میں ہو تو آؤ اور ہمارے ساتھ غم اور ماتم میں شریک ہو جاؤ یعنی اگر درد مند اور دل سوختا ہو تو ہمارے ساتھ غم مناؤ زوریر نے کہا میں تو محبوں میں سے ہوں اور سینکڑوں ہیلے کر کے ان ظالموں سے خلاصی حاصل کی ہے پھر اپنا سارا حال سنایا پس ان کے ساتھ مل کر ساری رات ازاداری کی اور روتے رہے اور اس وقت کے واقعات ایک دوسرے کو سناتے رہے یوں جی بھر کر غربتِ آلِ احمد پر گریا کیا یزید کو ورودِ اہلِ بیت کی اطلاع لشکرِ ابنِ زیاد اسقلان سے نکل کر جلدی جولدی سفر کرتے ہوئے جب شام سے چار فرسخ پر پہنچا تو وہاں توقف کیا اور قیام کیا اور خوشیاں منائیں کہ اب منزلِ مقصود کے قریب پہنچ گئے ہیں یہاں سے یزید کو خط لکھا کہ ہم کوفہ سے آئے ہیں شہدہ کے سروں اور اہلِ بیت کے قیدیوں کو لارہے ہیں اب تمہارے حکم کے منتظر ہیں کہ کس دن شہدہ کے سروں کو اور قیدیوں کو دمشق میں وارد کریں خط قاسد کو دیا کہ جلدی اس کا جواب لے کر آؤ خود اس مقام پر عیش و نوش میں مشغول ہو گئے قاسد دمشق گیا اور یزید کے پاس پہنچا یہ وہ وقت تھا کہ یزید ملعون بنی امیہ کے زغمہ کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا قاسد آیا سلام کیا اور کہا تمہاری آنکھیں تھنڈی اور روشن ہوں تمہارا سر سلامت رہے دشمنوں کے سر اور قیدی حاضر ہیں یزید نے جب قاسد کے لفظ سنے کہ تمہاری آنکھیں روشن ہوں تو چاہا کہ لوگوں پر معاملہ مشتبہ ہو جائے اور دوسروں پر یہ ظاہر کرے کہ اس خبر سے خوش نہیں ہوا تو کہا کہ تمہاری آنکھیں روشن ہوں پھر حکم دیا کہ قاسد کو زندان میں ڈال دو بعد ازاں ابن زیاد کا خط پڑھا اور تمام حرکتوں اور قباہتوں سے مطلع ہوا اگرچہ باطن میں بہت خوش اور مسرور تھا لیکن لوگوں کے سامنے انگلی دانتوں میں رکھی اور غصے کا اظہار کیا اور بعد میں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر حاضری نے مجلس کو ابن زیاد کا خط پڑھایا اور کہا دیکھو مرجانہ کے بیٹے قسی القلب بدبخت نے میری اطلاع اور اجازت کے بغیر کیا کام کر دیا حاضرین نے کہا ابن زیاد نے کوئی اچھا کام نہیں کیا البتہ اس خط سے پہلے ابن زیاد نے ایک اور خط بھی بھیجا تھا اور یزید کو اس خط میں اپنے تمام کارناموں سے متلا کیا تھا لیکن یزید نے وہ پہلا خط لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا حالانکہ اسی خط کے جواب میں یزید نے حکم دیا تھا کہ اسرا اور شہدہ کے سروں کو شام بھیجا جائے بہر صورت جب یزید کو اطلاع ملی کہ اہلِ بیت شام سے چار فرسخ کے فاصلے پر آ گئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ابن زیاد کا لشکر وہاں ہی قیام کرے اور اسرا اور سروں کی حفاظت کرے جب تک ہم انہیں دوسرا حکم بھیجتے ہیں پھر منافق اور لئین یزید نے حکم دیا کہ اس کے لئے جواہرات سے جڑا ہوا تاج تیار کریں اور قیمتی پتھروں سے بہترین امدہ تخت تیار کیا جائے شہر کو مکمل طور پر آراستہ اور پیراستہ اور مزین کیا جائے شیشہ کاری کی جائے اور تمام لوگ اچھے اور نئے لباس پہنیں اور اپنی آرائش کریں اور شریف، کمینے، امیر و غریب چھوٹے بڑے، ملازم، نوکر، مرد، عورت، بوڑھے اور جوان سب گلی کوچوں، محلوں اور سڑکوں پر ٹولیوں کی صورت میں عام درفت کریں اور ایک دوسرے کو حکومت شام کی فتح کی مبارکیں دیں جب شہر مزین ہو گیا اور شیشہ کاری کا انتظام مکمل ہو گیا نیز تاجو تخت تیار ہو گیا تو اہلِ بیتِ رسالت کے شہر میں وارد ہونے کا ایک دن معین کر دیا گیا اور حکم دیا گیا نیز تاقید کی گئی کہ اس معین روز تمام اہلِ شہر استقبال کو نکلیں تبل، ساز اور سارنگیاں بجائیں اور پورے شہر میں جشن کا اعلان کیا جائے تاکہ اہلِ حجاز جس جماعت نے ہماری مخالفت پر علم بلند کیا اور ہمیں برباد کرنے کے لیے عراق سے بغاوت کا آغاز کیا لیکن والیِ کوفہ ابن زیاد نے ان باغیوں کو قتل کر دیا اور اہلِ بیت کو قید کر کے شہدہ کے سروں کے ساتھ بھیجا تو اس جماعت کا انجام دیکھنے کے لیے تمام لوگ تماشاں میں جمع ہو جائیں اور جشن منائیں اور جس نے جشن نہ منائیا وہ ہمارا دشمن تصور کیا جائے گا شام میں تقریباً 99 فیصد لوگوں کو حقیقی واقعہ کا علم نہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور خانبادہِ رسالت قیدی ہیں کسی کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ امام حسین اور ان کے گھر والی یہ مسئیبتیں چھیلتے ہوئے یہاں پر وارد ہو رہے ہیں لہٰذا شام کی آبادی کی اکثریت کا یہی خیال تھا کہ ایک خارجی اور دین سے خارج شخص یزید ملون کے ظالم و صفا کارندوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اس لیے لوگ شوق کے دل اور کامل سرور سے استقبال کو روانہ ہوئے اس ارادے کے ساتھ کے ان قیدیوں پر اپنی برات کا اعلان کریں گے اسی وجہ سے پورے شہر میں ہر طرف سے تبل اور ساز اور گانے بجانے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں اور لوگوں نے اپنے مکانوں پر رنگ رنگ کے پرچم لہرائے ہوئے تھے ہر راستہ پر شراب کی محفلیں جمی ہوئی تھیں اور انواع اقسام کے گلوکار گانے گا رہے تھے زن و مرد اپنے بچوں کو ساتھ لیے ہوئے اس معین دن گروہ در گروہ ان کے تماشے کے لیے جمع ہو رہے تھے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دروازہ شام کے اندر اور باہر لوگوں کا اس قدر حجوم تھا کہ روز محشر کا اجتماع محسوس ہوتا تھا دروازہ سے باہر تمام سہرا اور بیابان زن و مرد اور بچوں سے معامور تھے مردوں اورتوں کا شور و غل اور تبلو ساز سورنگیوں اور گانے بجانے کی صدائیں اس قدر تھی کہ آسمان کے کانوں کو بہرا کر دیا تھا ہر شخص کی نظریں کوفہ سے آنے والے راستے پر لگی ہوئی تھی اور قیدیوں کے تماشا دیکھنے کے انتظار میں ایک دنیا کھڑی تھی لوگ گھنٹے بلکہ لمحے شمار کر رہے تھے کہ کس وقت قیدیوں کو دیکھیں گے لوگوں کا شوق و ذوق وافر اور بے اندازہ تھا کہ نیزوں پر سوار سروں اور خارجیوں کو دیکھیں کہ اچانک قیدیوں کے بے حجاب کجاوے اور سر برہنا مستورات کے محمل نظر آ گئے ہر طرف سے شور و غل بلند ہوا منادی ہر طرف سے اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں خارجیوں کے اہل و ایال آ گئے خارجیوں کے سر آ گئے جو ہی مخدرات عصمت اور ذریعت پیغمبر نے ان تماشائیوں کو دیکھا کہ فاخرہ لباس پہنے زینت کیے ہوئے مسرور خندہ چہروں کے ساتھ تبل اور نقارے بجا رہے ہیں تو بہت سخت گریہ کیا دوسری طرف سے ابن زیاد کے گماشتوں نے مخدرات عصمت اور بچوں کو تازیانے اور نیزے مار مار کر گریہ و آہو بکا میں مزید اضافہ کر دیا جب اہل بیت کو اہل شام کے حجوم سے گزارا گیا تو شامی نسل حرامی نے اہل بیت کو نعوذ باللہ گالیاں دینا شروع کر دی سبوشتم کرنا شروع کر دیا اہل بیت اپنی غربت اور مظلومیت پر سر جھکائی خاموش ہو کر جا رہے تھے بعض عورتوں نے اپنے پریشان بالوں سے چہروں کا پردہ بنایا ہوا تھا اور بعض نے اپنی کلائیوں آراز تینوں سے چہروں کو چھپایا ہوا تھا صاحبانِ مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب زینب کبرا صلی اللہ علیہ نے فرمایا کوفہ سے شام تک میرے بھائی کا سر نوکے نیزہ پر تھا اور حضرت کی آنکھیں مسلسل کھلی ہوئی تھی اور ان کی نظریں اتفال اور مستورات پر تھی دیکھتے رہے لیکن شام میں میں نے بھائی کے سر کو دیکھا تو آنکھیں بند ہو گئیں گویا امام حسین علیہ السلام برداشت نہ کرتے تھے کہ اس قدر گانے ناچنے والے شارب الخمر اور تبل بجانے والے اہلِ بیت کی محملوں کے اردگرد جمع ہوں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابا امام سید سجاد علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بابا نے فرمایا کہ ظالموں نے مجھے ایک بے پالان کمزور اونٹ پر بٹھایا ہوا تھا اور بابا کے سرکنوں کے نیزہ پر بلند کیا ہوا تھا اور ہماری مخدراتِ اسمت کو بے پردہ محملوں پر سوار کیا ہوا تھا کمینے اور باش لوگوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا اگر ہم سے کوئی اپنی غربت اور مظلومیت پر روتا تو سر میں نیزہ مارتے اور مسلسل اسی حالت میں ہم نے سفر کیا حتیٰ کہ دمشق پہنچ گئے مرہوم سید لحوف میں لکھتے ہیں کہ اہلِ بیتِ رسالت سلام اللہ علیہہ نے جب اہلِ شام کے اس قدر ازدہام اور جمعیت کو دیکھا تو جنابِ امِ کلسوم سلام اللہ علیہہ نے شمر سے فرمایا اے شمر ہماری ایک بات تو مان لو شمر نے کہا وہ کیا ہے بی بی نے فرمایا ہمیں اس دروازے سے شہر میں لے چلو کہ جمعیت کم ہو اور یہ بھی حکم دو کہ ان سروں کو عورتوں کے محملوں سے دور لے جاؤ تاکہ لوگ ان سروں کا تماشا دیکھیں اور ہم ان کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں لیکن اس لعین نے کہا سروں کو عورتوں کے محملوں کے درمیان لے کر چلیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستورات کا تماشا دیکھیں عمر بھر سید سجاد رہے مہوے بکا عمر بھر سید سجاد رہے مہوے بکا جس نے جس وقت بھی دیکھا انہیں روتا دیکھا سہل بن سعید کی اہل بیت سے ملاقات منتخب التواریخ میں سہل بن سعید شہر زوری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنے شہر زور سے بیت المقدس کی زیارت کی خاطر آیا جب شام میں پہنچا تو شہر میں بہت چھوڑو غل تھا شہر کے تمام دروازے کھلے تھے دکانیں بند تھیں شہر کی صفائی کی گئی اور مزین کیا ہوا تھا اور لوگ گرو در گرو فاخرہ لباس پہن کر کوچوں اور بازاروں میں شاداؤں فرہاں ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے تھے میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے شامی بولا کیا تم مسافر ہے سہل نے کہا ہاں آج ہی اس شہر میں آیا ہوں شامی بولا لوگوں میں خوشی اس لیے ہے کہ یزید کو عراق میں ایک خارجی پر فتح حاصل ہوئی ہے سہل نے کہا اس خارجی کا نام کیا تھا شامی بولا حسین ابن علی ابن عبی طالب سہل نے کہا وہ حسین جس کی ماں فاطمہ زہرہ بنت رسول اللہ ہیں شامی بولا ہاں وہی حسین سہل نے کہا یہ خوشی دختر پیغمبر کے فرزند کے قتل پر ہے کیا ان کا قتل ہو جانا کافی نہ تھا کہ اب اسے خارجی کہا جا رہا ہے شامی بولا اے شخص اس قسم کے بول مت بولو اور اپنی جان پر رحم کرو کیونکہ اگر کوئی شخص حسین کا نام محبت سے لے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے سہل کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان بند کی اور سر کو جھکا کر روتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا وہاں دیکھا تو کثیر تعداد میں پرچم داخل ہوئے ان کے پیچھے تبال اور بین باجے والے آئے لوگ آگے بڑھتے تاکہ سر متاہر کو نزدیک سے دیکھیں اور تماشے کا حصہ بنیں شورو غل زیادہ ہوتا جا رہا تھا اور لوگوں کا مزاج اور سرور بھی بڑھتا جا رہا تھا اچانک میں نے امام حسین علیہ السلام کے سر پر نور کو دیکھا کہ لبوں اور دہن مبارک سے نور ساتے تھا بلکہ مجھے تو رسول اللہ کا چہرہ دکھائی دیا سہل کہتے ہیں کہ جناب عباس علمدار کمر بنی حاشم کا سر نوک نیزہ پر تھا اور چہرہ ایسے ترو تازہ تھا گویا مبارک لبوں پر مسکراہت ہے جبکہ امام حسین علیہ السلام کا مصیبت والا سر متاہر اور نورانی عظمت والا چہرہ چمکتا تھا اور ریش مبارک گول تھی اور داڑی کے کچھ بال صفے اور خساب آثار نمائی تھے آنکھوں کی سیاہی سے آسمان کی طرف نظر کیے ہوئے خوبصورت آبرو کشادہ پیشانی خوبصورت لب اور لبوں کی نورانی چمک اور ہوا داڑی کو کبھی دائیں کر دیتی اور کبھی بھائیں گویا صورت علی اور نقش رسول نوک نیزہ پر سوار تھے عمر بن منظر حمدانی نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا صاحب منتخب لکھتے ہیں کہ سہل نے کہا جب سر متاہر کو اس انداز میں دیکھا تمہیں برداشت نہ کر سکا اور دونوں ہاتھوں سے مو پر پیٹنا شروع کیا گریبان چاک کیا اور نالاو فریاد بلند کی ہائی افسوس کے ریش خون آلود ہے بدن کر بلام نے بے دفن اور بے کفن پڑا ہے ہائی رسول اللہ آپ کہاں ہیں اپنے بیٹے کے سر کی حالت کو دیکھیں آپ کی بیٹیوں کو بے ہجاب محملوں پر بٹھایا گیا اور مجمع عام میں بازاروں میں پھر آیا جا رہا ہے ان کے سروں پر چادریں نہیں تماشائیوں کا حجوم ہے یا علی آپ کہاں ہیں آپ کے بدروں ہنین کے بدلے لیے جا رہے ہیں پھر میں نے ایسا دردناک گریہ کیا کہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی رونے لگے لیکن اس قدر حجوم تھا کہ کوئی میری طرف متوجہ نہ تھا اور لوگ جشن منا رہے تھے سہل کہتے ہیں کہ سروں کے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ قیدیوں کا قافل آیا اور مستورات بے ہجاب محملوں پر سوار تھی کوئی بی بی کہتیں وا محمدہ کوئی کہتیں وا علیہ کوئی بی بی کہتیں وا عباسہ کوئی کہتیں وا سیدہ کوئی کہتیں ہائے میرے بابا مظلوم اے رسول اللہ آپ کی بیٹیوں کو یہودوں نسارہ کے قیدیوں کی طرح قید کیا ہوا ہے کوئی بی بی فرماتیں اے نانا قبر سے باہر آ کر ہماری حالت دیکھو ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں جب جنابِ امِ کلسوم اور جنابِ زینبِ کبرا سلام اللہ علیہہ کا محمل گزرا تو ان کے محمل کے قریب گئے اور محمل کے پائے کو پکڑ کر کہا سلام علیکم یا اہلِ بیتِ محمد ورحمت اللہ وبرکاتو بی بی نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا اے عبدِ خدا تو کون ہے کہ اس شہر میں ہمیں سلام کر رہا ہے یہاں کے لوگ تو ہمیں دشنام کرتے اور گالیاں بکتے ہیں میں نے عرض کیا بی بی میں سہل شہرزوری ہوں اور آپ کے نانا کا صحابی ہوں جب بی بی کو معلوم ہوا کہ میں ان کے محبوں میں سے ہوں تو فرمایا اے سہل تو نے دیکھا ہے کہ امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا ہمیں قیدی بنا لیا گیا جیسے کنیزوں اور غلاموں کو قیدی کیا جاتا ہے اور ہمیں بے ہجاب محملوں پر سوار کیا گیا میں نے عرض کیا بی بی اس موقع پر کوئی حکم ہے تو اطاعت کروں بی بی نے فرمایا اس محمل کھینچنے والے سے کہہ دو کہ ہمارے محملوں کو پیچھے رکھیں اور شہدہ کے سروں کو آگے آگے لے جائیں تاکہ لوگ سروں کا تماشا دیکھیں اور ہم پر نظریں نہ ڈالیں میں نے امام حسین کے نیزدار سے گزارش کہ سروں کو آگے لے جاؤ تو اس نے میری بات نہ مانی اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دی یہ بھی مذکور ہے کہ ایک نصرانی نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو آیات پڑھتے ہوئے سنا تو وہ مسلمان ہو گیا اس تازہ مسلمان کے پاس تلوار تھی وہ شامیوں پر حملہ آور ہوا اور گریہ زاری کرتے ہوئے چند ملائین کو واصل جہنم کیا اور کچھ کو زخمی کیا وہ کہتا تھا ظالموں کیا یہی عجرِ رسالت ہے یزیدیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اونٹوں کے نیچے روند کر اسے قتل کر دیا شامی اسے قتل کر کے خوش ہو رہے تھے کہ ام کلسوم نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے عرض کیا کہ ایک نصرانی آپ کی حالت دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمائے شہادت پڑھ کر شامیوں پر حملہ کر دیا اور خود بھی مسلمان ہو گیا اس پر بیوی زینب نے رو کر کہا آج کیسا دن آ گیا ہے نصرانی تو دین اسلام کی حمایت کرتے ہیں اور امت محمد اولاد پیغمبر کو قتل کرتے ہیں اور ان کے ایال کو قید کرتے ہیں پھر فرمایا یا رسول اللہ نصرانی ہماری اس حالت کو برداشت نہ کر سکا اور ہماری حمایت میں شہید ہو گیا ہم آپ کی بیٹیاں ہیں جو بے چادر ہیں بچیاں یتیم ہو گئی ہیں عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں اور ہم سب ماتم کناہ ہیں جبکہ کوئی ہمارا مددگار نہیں اے اللہ آپ ہماری مدد کیجئے ہماری حالت کو دیکھئے سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ